موسیقی کہاں کہاں ہماری کتابوں میں ختم نبوت کے چپٹرز کو نکال دیا گیا ہے کہاں کہاں توہین رسالت اور توہین صحابہ کی جا رہی ہے اس بندے نے کہا کہ بھئی جا وہ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے کسی اور ڈگر پر چل پڑے اس بندے کے ساتھ پنجاب حکومت نے کیا کیا میں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بندے نے کیا کیا ایسا کہ پنجاب حکومت نے بلکہ یوں کہہ لیں کہ پنجاب حکومت اس کی دشمن ہو گئی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خبریں ایسے نوٹیفکیشنز ایسی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین تقریباً دس ہزار کتابیں تھی جن میں آکسپورٹ کی کتابیں بھی تھی یہ وہ کتابیں ہیں جو پنجاب میں پنجاب کے سکولوں میں چاہاں وہ سرکاری ہوں یا پرائیوٹ ہوں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ابھی صرف پانچ سو کتابیں چیک ہوئی تھی یعنی پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے اور ان ایم ڈی صاحب نے رائے منظور ناصر صاحب نے پانچ سو کتابیں چیک کی اس میں سے سو کتابوں کو بین کیا ان سو کتابوں میں تھا کیا میں آپ کو پہلی بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا لینک کی اوپر موجود ہے میں آپ کو دوبارہ جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین سر سید احمد خان انیس سو اٹھس میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے چالیس سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے مطلب آپ بھی یہ غلطی دیکھ لیں کہ ایک بندہ ہمیں پہلی طرح پتا چلا ہے کہ وہ برنے کے چالیس سال کے بعد بھی نوکری کر سکتا ہے آگے آئے ہیں جناب تربیت کیسی کی جا رہی ہے آپ ذرا دیکھیں جناب ایک ہوسٹل کی کہانی ہے وہ بتائی گی کہ ہوسٹل میں لڑکی ہے کسنا رہتی ہیں وہ آپ کے سامنے اس کا سرین شوٹ بھی آ جائے گا اس میں بتایا گیا جی کہ سمام جو لڑکی ہیں وہ اپنے آپ کو انڈریس کرتی ہیں یعنی بلکل کپڑے اتار دیتی ہیں اور ایک ہی بستر کے اندر وہ سو جاتی ہیں اور ایک لڑکی کہتی ہے جناب کہ مجھ سے کپڑے نہیں اتر رہے تو پہ دوسری اس کی ہیلپ کرتی ہے اور وہ دونوں بھی ایک ہی بستر میں جا کے سو جائے مطلب آپ یہ کیا ہے مطلب اس سے زیادہ میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ ویڈیو یہ کیا ہے یہ کیا بتا رہے ہیں آپ یہ کیا سکھا رہے ہیں آپ ایک چپٹر ہے اس میں بتاتا ہے جناب پاکستان میں بڑی انیمپلائیمنٹ ہے بڑی بے روزگاری ہے اچھا بے روزگاری ہے اب وہ اس کے نا طریقے بتا رہے ہیں اس سے ختم کرنے کے بے روزگاری کو ختم کرنے کے ایک حل بتاتا ہے جناب آخر میں آ کے کہ جی ڈکیتی کو لیگلائز کر دینا چاہیے ڈکیتی جو ہے نا وہ جرم نہیں ہونا چاہیے ڈکیتی کو لیگلائز کر دی نہیں آپ ہمارے بچوں کو کرائم سکھا رہے ہیں کھلے عام سکھا رہے ہیں آگے دیکھیں جناب یہ اب آپ دیکھیں سرمایہ اردو ایک کتاب ہے اس میں پاکستان کے پانچ صوبے بتائے گئے خیالے کے آئین پاکستان میں چار صوبے پھر جو پاکستان کا نقشہ ہے نقشہ کے ساتھ بڑی پرابلم ہوتی ہے ان کتابوں کو خاص طور پر اکسفورڈ کی کتابوں کو اس میں سری نگر کے بعد آزاد کشمیر کو دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ پہلے سری نگر آتا ہے پھر آزاد کشمیر آتا ہے تو یعنی آزاد کشمیر تو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے علاقہ پاکستان کے باقی علاقے کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے وہ اس کو آگے دکھا رہے ہیں اور کئی چپٹر ایسے ہیں جس میں انہوں نے کشمیر کو اور آزاد کشمیر کو ان فیکٹ انڈیا کا حصہ دکھا دیا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو اب پڑھا رہے ہیں وہ آگے چل کے وہی امپلیمنٹ کریں گے نا آپ اپنے بچوں کا یہ بتائیں کہ کشمیر ہمارا علاقہ نہیں ہے تو وہ کل کو کشمیر کی قوس کیلئے کیوں کھڑے ہوں گے پھر آپ ان کو غلط قرآن کی آیتیں ان کے ترجمے بتائیں اگر کل کو کسی کو جا کے وہ قرآن کو کوٹ کریں کسی کے سامنے تو پھر تو وہ غلط قرآن کوٹ کر رہے ہوں گے نا اچھا سورہ فاطحہ کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے سورہ قریش کا ترجمہ جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے پھر جناب آکسفورڈ کی کتاب ہے اس میں لکھا آخری مردم شماری ہاں ہمارے ہیں انیس سو اٹھانوے میں ہوئی یعنی آؤٹڈیٹڈ کتابیں ہیں اپڈیٹڈ کتابیں نہیں ہیں جناب حالیٰ کہ دوہزار سترہ میں ہماری مردم شماری ہو رہی ہے اس کام کی وجہ سے اس بندے کو عہدے سے ہٹا دیا پنجاب کا عمدت ہے یہ بندہ جو اتنی پین لے کر بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا آپ کو پتہ اس بندے نے کیا کیا کہ پہلی سے لے کے میٹرک تک اس نے ہر کتاب میں ہر اسلامیات کی کتاب میں الہدہ سے بالکل الہدہ سے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چپٹر جو ہے وہ شامل کیا اور چونکہ 63 سال عمر تھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 63 چپٹرز جو ہے وہ اس نے ترتیب دیا اور شامل کیا آپ کو پتہ کیا کیا ان کتابیں شائع کرنے والوں نے انہوں نے ان میں سے ختم نبوت کے چپٹرز نکال دیئے اندازہ کریں یہ کتنا یہ جرم ہے مطلب ہمارے جذبات کے ساتھ تو کھلوار ہے ہی سہی لیکن یہ بازابطہ طور پر جرم ہے آپ کا 2015 کا ایکٹ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی کتاب حکومت سے نو سی لیے بغیر نہیں چھاپ سکتے کیسے چھپ گئے اتنا بڑا جرم کر دیا آپ نے ختم نبوت کے چپٹر ہی نکال دیئے اس میں سے میں حیران ہو گیا کہ یہ حکومت نے کیا نہیں دیکھا یہ بندہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے یہ بندہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ختم نبوت پر کام کر رہا تھا آپ نے اسے نکال دیا کیوں آپ وجہ بتانا پسند کریں گے کس کا پریشر تھا آپ کو کس چیز کا خوف تھا آپ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں حیران ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جو وزیراللہ صاحب ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں یہ سیکھا ہے آپ نے کہ ختم نبوت کے چپٹرز نکال دیں یہ پبلیشرز اور آپ کچھ نہ کہیں اور جو بندہ اس کے نشان دہی کرے اس کو آپ گھر چلتا کریں پرائم منسٹر صاحب آپ اپنے ہر خطاب میں یا کنابدو یا کناستائن کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں آپ کو نہیں پتا قرآن کی آیتوں کے ساتھ ان کتابوں میں کیا کیا گیا ہے غلط ترجمے ترجمے ایک مطلب آیت جو ہے وہ کوئی اور ہے ترجمہ کسی اور آیت کا ڈالا ہوا ہے مطلب آپ کو مہران ہوں گے آپ کے سورہ فاتح کے ترجمہ میں سورہ اخلاص کا ترجمہ ڈالا ہوا ہے سورہ فاتح جہاں ختم ہو رہی ہے اس کا ترجمہ ختم کر کے فوراں سورہ اخلاص شروع ہو جاتی ہے اس کو ترجمہ شروع ہو جاتا ہے پچھا گھر پڑھے گا تو وہ یہ کرے گا نا وہ تو پھر اس کا ترجمہ بتائے گا تو وہ سورہ اخلاص بھی ساتھ پڑھ دے گا اس کا ترجمہ بھی یہ کیا کیا آپ نے میں حیران ہوں ناظرین کہ ان لوگوں کو خدا یاد نہیں ہے ناظرین اس بندے کے کام پر آپ اعتراض اگر آپ کو تھا تو اس کو بلا کے اس سے بات کرتے کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے اور تو یہ بنتا ہی نہیں تھا اعتراض کے جو اس بندے نے کام کیا اس کو تو آپ کو میڈل دینا چاہیئے تھا بلکہ پنجاب گورنمنٹ اس کا کریڈٹ خود لیتی کہ دیکھیں جناب ہم وہ پہلی واحد گورنمنٹ ہے جس نے کتابوں کے اندر اتنی کہ دیکھیں حکومت کا کوئی بھی ملازم اگر کوئی کام کرتا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت ایک خاطر ہی جاتا ہے غلط کرے گا تب بھی صحیح کرے گا تب بھی تو اس کا کریڈٹ لیتے اس کو انہوں نے فارق کر دیا اس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن بھی دبائیے گا اور اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور پرس کریں تب ہی آپ کو نوٹیفیکشنز مل پائیں گے دیجئے اجازت ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ نی کے بعد موسیقی